اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹکو وائبز اس وقت جس سائٹ پر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے وہ سائٹ ہے دبائی پام جو میرا میں اور اس سائٹ میں نو فلور ہیں اس بلنگ میں نو فلور ہیں اور ہر فلور میں تقریباً ٹونٹی تھری سے ٹونٹی فور فلیٹس ہیں اور ہر فلیٹس میں سے ایک ٹوکور کی قبل نیچے ایم ٹی آر میں آ رہی ہے جہاں ہماری ٹیم یہ کام کر رہی ہے اور ہمیں جو رو میٹیریل دیا گیا ہے اس کو ہم پریپیئر کر رہے ہیں پیگٹیلز کھول لیا ہے ان کے ریکاور ریموو کر دیا ہے پیچ پینل میں اڈاپٹر لوڈ کر دیا ہیں اور جو ہماری ٹوکور کی گیبل تھی وہ ہم پریپیئر کر چکے ہیں اور کیسے پریپیئر ہوئی ہے وہ آگے چل کر ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم جتنا ہمارا میٹیریل ہے اس کو ہم پریپیئر کریں گے جیسے پیچ پینل ہیں اس میں پرپوکٹر کر کے اور ان پریپیز کی گیلنچ لیں گے کو ہمapatی پیچ پینل میں لوڈ ہو چکی ہیں اور ابھی دو دو کر کے ہم بندل سے الگ کر لنگے پر پیگتیلز کو بتا کی تاکی جو دوسری پیٹیلز ہیں وہ ح לא�ب اオ typing آ جائیں اس کے بعد ہم جتنی ہم کو ضرورت ہوگی ہم اتنی پذاروم نہیں لینٹھ لیں گے اور اتنی ہی پیٹیلز اپنے پیچ پینل میں رکھیں گے باقی ہم جو اضافی ہوگی وہ کار دیں گے تاکہ جب ہم ڈریسنگ کرنے لگیں تو ہمارے لئے آسانی ہو پکٹیلز کی لیندھ لینے سے پہلے اس بات کا خاص خیار رکھیں کہ جو آپ کی ملٹی کور یا ٹوک اور کیبل ہوگی وہ جو سپلائیس ہونے جاری ہے پکٹیلز کے ساتھ وہ کس طرف سے انٹر ہو رہی ہے دائیں یا وہائیں سے اس حساب سے پکٹیلز کی لیندھ لیں تاکہ بعد میں ڈریسنگ کے وقت آپ کو آپ دو پکٹیلز کی لیندھ لیں اور پھر باقی پکٹیلز کو اس کے برابر کاٹ دیں پھر اس کے بعد باری آ جاتی ہے فور کور کی یا ٹوک اور کیبل کی ابھی جو ہم کیبل کو سپلائیس کریں گے وہ ٹوک اور کیبل ہے ہر فلیٹ سے آ رہی ہے اور وہ ڈائریکٹ ریک میں آئی ہے یہ ہمارے پاس فورک اور کیبل آ رہی ہے اور ہم اس کے صرف دو کور یوز کریں گے کیونکہ ہمیں ضرورت ہی صرف دو کور کی ہے فلیٹ سائیڈ پہ بھی اور پیچ پینل سائیڈ پہ بھی تو ہم نے اس کو پریپیئر کیسے کیا ہے اس کو اس کی بندلنگ کیسے کی ہے یہ پورے ایک دن کا پروسیجر تھا میں وہ ریکارڈ نہیں کر پایا لیکن میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کیے کیسے آپ اس کو پریپیئر کر سکتے کی بندلنگ کیسے کرنی ہے اس پر فیرول چڑھانے ہیں لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم نے پکٹیلز کی لیندھ لی ویسے ہی ہم اس فائبر آپٹیک کی ٹوکور کی لیندھ لے کر اس کو پریپیئر کریں گے سپلائی سنگ کے لیے دونوں چیزیں پریپیئر ہو چکی ہیں ہماری پیٹیلز بھی اور ہماری فائبر آپٹیک بھی جو فلیٹ سے آ رہی ہے پیچ پینل کے اندر ابھی ان کو ضرورت ہے شپ کرنے کی سپلائی سنگ سے پہلے ہم جتنے بھی ہماری فائبر آپٹیکس ہیں ان کو ہم شپ کر لیں گے جو ٹوپور ہے اس کو الگ اور جو پیٹیلز پر پروڈیکشن آرڈی چڑھا لی ہوئی ہے اگر ہم ایک ایک کر کے چڑھائیں گے تو ہمارا ٹائم زیادہ ویسٹ ہوگا اس لیے یا ایک سٹریپ کریں گے تو اس کے لیے ہمارا ٹائم زیادہ ویسٹ ہوگا تو ہم یہ کام ایک ہی ساتھ میں کر لیں گے تا کہ ہمارا ٹائم بھی بچے اور ہمارا کام بھی آسانی سے ہو جائے پیچ پینل پر میں نے ٹیپ ڈال کر پلیٹس کے نمبر مینشن کر لی ہیں اور جو کیبلز ہمارے پر مسنگ ہیں انہوں پر میں نے کروس کر لیا تاکہ سپلائسنگ کے وقت کسی قسم کی کنفیوزن ہو پیچ پینل پر ٹیپ ڈال کر ہم نے فلیٹ کے نمبر لکھ لیے تھے اڈاپٹرز پر تاکہ سپلائسنگ کے وقت کنفیوزن نہ ہو اور جو فلیٹ ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھے جن کی فلیٹس کی کیبل ڈیمیجز تھی یا دلنے والی تھی ان کو آپ نے کروس کر دیا تاکہ سپلائسنگ میں آسانی ہو جو ہمارے پاس کیبلز اویلیبل ہیں ان کو ہم سپلائسنگ کر لیں گے صرف سپلائسنگ کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے سپلائسنگ کرنے کے بعد فائبر آپٹک کو پیٹیلز کو ڈریس کرنا وہ ایک ٹیکنیکل کام ہے اور اس کے لیے جب آپ سپلائسنگ کر رہے ہوں تو ہیٹ کرنے کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ رکھیں تاکہ جب آپ ڈریس کرنے لگے فائبر آپٹک کو تو ہر کو اور آپ کو الگ الگ ملے سپلائسنگ شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے لئے جتنی آسانی پیدا کر سکتے ہیں اتنی آسانی پیدا کریں تاکہ آپ کا کام جلدی بھی ہو اور اچھا بھی ہو ابھی یہ سیم سائٹ کی ایم ٹی آر کی ویڈیو ہے کہ ہماری ٹیم کے ممبر آپس میں پیرلال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے کیبلز کی ترتیب یا کیبلز کو فیرول چڑھا لیا ہے اور ان کو الگ الگ کر لیا ہے تاکہ ان کو فائنڈ کرنے میں آسانی ہو سپلائسنگ کے دوران میرے پاس یہ پیچ فینال تھا اس کی سپلائسنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے جو فلیٹس آویلیبل تھے جن کی کیبل ہم کو مل گئی تھی یا جن کی کیبل ڈیمیج نہیں تھی وہ سپلائس ہو چکے اور جن کی کیبل ڈیمی تھی وہ ہم نے پینڈنگ پر رکھ لیا ہے بعد میں جب کیبل ڈال جائے گی نہیں تو اس کے بعد ہم اس کو سپلائس کریں گے اس کی ہم نے ڈریسنگ ایسے کی ہے اس کا لنک میں ویڈیو میں ڈال رہا ہوں الگ سے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ ہم فائبر آپٹک کے پیچ پینل کی ڈریسنگ ایسے کرتے ہیں اس کی راوٹنگ ایسے کرتے ہیں تو وہ آپ ڈسکرپشن میں جا کر وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا ابھی ہم تقریباً دو افتے بعد پھر یہ ایک ریکارڈ کر رہے ہیں ہم دوبارہ سائٹ پر گئے اور جو کیبلیں انہوں نے ڈالی تھی ہم ان کیبلز کو سپلائس کرنے کے لیے آئے ہیں یہ ڈریسنگ اس کی پیچھے سے ہم نے کچھ کی تھی اور جو ڈیمیجز کیبل تھی وہ ہم نے الگ رکھ لی تھی یہ پیچ پینل میں کچھ کیبلز چھوڑ تھی ان کو ڈائریکٹ ہم نے اندر پیچ پینل کے ڈال دیا اور جو ہمارے پاس اکشرا کیبل تھی وہ ہم نے نیچے گمہا دی یہ ڈیمیجز کیبل کے ایک راؤنڈ الگ رکھا ہوا ہے یا جو ابھی تک فائنڈ نہیں ہوئی ہے یہ اوپر ابھی ٹرے کے ایک ڈریسنگ باقی ہے ہونے والی ہے یہ ہماری ٹکنیشن ہے جو ابھی نئی کیبلز جلی ہیں ان کی سپلائسنگ کر رہے ہیں جو کیبنٹ تھا اس کی ڈریسنگ ہو چکی ہے ابھی جو ایک جو دو کیبلز ہوں گی پیچ پینل میں ہم پیچ پینل کو اتارے بغیر اس کو اندر ہی سپلائس کر دیں گے تاکہ ہمیں دوبارہ پیچھے سے پوری ڈریسنگ کھول کر دوبارہ نہ کرنی پڑے امید کرتا ہوں گائز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کام وقت میں زیادہ زیادہ انفرمیشن دینے کی کوشش کیا آپ کو اور ہمارے اس ریک میں ڈو کی کیبل آرڈی آ چکی ہے جو ہمارے سروس پروائیڈر ہیں یہ پیچ پینل انہوں نے انسٹال کیا ہے مین کے بھلا یہاں پہ یہاں سے آپ صرف پیچ پینل پیچھ کارس کو جمپ کرنا ہے سپلیٹر میں اور سپلیٹر سے پھر پیچ پینل میں تو ہماری پوری بیلڈنگ کے جتنے بھی فلیٹس ان کو پاور مل جائے گی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی